الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا كِبَطُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ 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 وَلَا سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَا آلِهِ وَالَا آلِهِ وَالَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلَادِ رَسُولِهِ وَزُرِّ جَاتِهِ وَأُولِيَاءِ اُمَّتِهِ وَأُلَمَاءِ اَهْلِ سُنَّتِهِ اجْمَعِينَ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِقَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ ایک دفعہ صلات و سلام بڑو صلات و السلام ذَلَمَاءِ اَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَأَلَا آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا جَتَلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ قَشَوَتْ تُجَابِ جَمَالِهِ حَاسُنَتْ جَمِعُ وَخِسَالِهِ سَلُّوْا عَلَيْهِ وَآلِهِ حُبِ نَبِي ہے مِحْرِ عَلِي مِحْرِ عَلِي ہے حُبِ نَبِي لَحْمُكَ لَحْمِ جسمُكَ جسمی فرق نہیں مابین بیا گنج بکش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکِ سارا پیرِ کامل کاملانا رہنما اللہ محمد چاریار حاجی خاجا قتفرین حق فرید یا فرید حمد و سنادباد تاجدارِ عربو عجم فقر بنیادم مولیکل ختم رسول احمد مجتبا حضرتِ سرورِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہِ اخدہ سے اندر حدیعتِ عبد و سلام اجزانہ، غریبانہ، مسکینانہ، پشکنِ دباد، صاحبِ صدر، فاضلِ جلیل، عالمِ نبیل، حضرت مولانا قاری، ممتاز، صاحب، ڈھوکر، مدازِ اللہ علیہ وآلہ، مصندِ صدارتِ تشریف فرمانِ، دیگر توڑے علاقے دے جید علماءِ کرام، اسٹیج دیزینت اور دائیں بائیں، استماعاتِ تشریف فرمانِ، اِسْتَوَانِ، 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 اِسْتَو اجزانہ، مرتب مرتبہ فضل نہیں، میں علماءؐد خانمانا نوقران عالمِ نوتون و نوہمیشہ علماءِ حق دیا شفقت حاصل کرنی، توفیقِ دا فرمای مخترم مقرم جناب چودری مقبول ڈوگر صاحب نے میں نے حکم دیتا میں تو اڈی زیارت واسدے آزروں یا چند کڑیاں واسد کر کے میں اپنی قبردہ سمان جمع کرنا ہے اللہ تعالیٰ حق بیانی دی اور استوتی عمل پر رہوں دی توفیق عطا فرمائے اے برخوردار محمد طارق ڈوگر نے قرآن کریم نو حفظ کی تے اور اے اے والدنوں پر اچھا چڑے آئے کہ میرے پتر نے قرآن میں سینج بفوز کی تے تو میں اپنے دیرے تھے کوئی جشن کران انہیں کوئی مقولی کتاب نہیں پڑی یہ نئو کتاب پڑی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب محمد نازل برمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اے نا بڑیاں خوشیاں دے چاماں کی تیاں نے اللہ قریب انہ دی اس محبت نو جڑی قرآن دے نا لے سرکار دے نا لے رب نم یزل دے نا لے اللہ اس محبت نو عقیدت نو خلوص نو اور آج دی معفل نو اللہ قبول فرما کے انہ واسطے بھی خیر و برکت اور میرے توانے واسطے بھی اللہ ذریعہ نجات بنائے تقریب تو پہلے ایک گزارش اگر قبول کرلو تی توانی بڑی مہربانی ہے کہ محبت نا محاول بنالو تاکہ میں توانے جلدی نا گفتگودہ آغاز کروں یقیناً تسی حضورت غلاموں اے دے کوئی شک نہیں کہ تسی سارے حضورتی محبت لے کے آئے ہو کہ محبت توانے چیرے تو ہی آیاں ہو رہی ہے کہ ایک 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 اے تھے جڑا مسلمان بیٹھے ہیں اے دا سینا عشق رسول نا المنورے یقیناً تسی حضورتی غلامی ابحارہ اصل کر رہے ہو اگر کسی موقع تے ضرورت پہ جائے کسی گستاخ نو مارن دی اتھے بھی تسی اپنی گا جاننا دین تو دریغ نہیں کرو گے مار کے دس ہوگے اسی مصطفیٰ دا کلمہ پڑنا بھی جاننے ہاں کہ مصطفیٰ دے گستاخ تی مرمت مسمت کرنا بھی جاننے ہاں اے دیوچ میں شک کوئی نہیں کہ تسی اپنی گا جاننا رسول اکرم واسطے نچاور کرن واسطے بھی تیار ہو اس پنڈال میں جننے نوجوان بیٹھے نے بزرگانوں میں تنگ نہیں کر دا اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو جنے نوجوان حضورتے نہ تو اپنی اچانا قربان کرن والے تیار رہے وہ ایک دفعہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ جنے نوجوان نے نہ ایک دفعہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تو ذرا میرے قریب قریب آجاؤ بڑی مرمانی اگے آجاؤ شکریہ اگے آجاؤ اللہ تم سلامت رکھے سبحان اللہ بڑی مرمانی تھوڑے جا قریب ہو کے اے بچے پیچھے کر دیو اٹھو بیٹا آپ اچھے بچے بچے پیچھے چلے جاؤ سیانے بندی اگے آجاؤ مرمانی شکریہ پائی جان ایتھگی آجاؤ اگے آجاؤ مرمانی شکریہ اللہ برکتہ فرمائے سبحان اللہ ماشاءاللہ عزرات نعرہ تقبیر جڑے بولن زندگی جی ضرور مدینہ جان نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیم نعرہ حیدری مسلک حق اہل سنت و جماع عزرات مر تو قبل بھی تسان سلطان الخطبہ حضرت علامہ عبد الحمید جشتی گلڑوی آپ خانے والا انہوں نے خطاب سماعت کی تا ہے یقیناً تو اڑا دل بھاگ بھاگ ہویا ہونا ہے میں بھی بادے دے مطابق آذر ہو کے تو انواز سمان لگا تو ساتھ تمام کر توجہ میری طرح مرکوز رکھنی گے تو پھر میرے موضوع رو سمجھ پاؤ گے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ذالکالکتابو لاری بفی اے او کتابے جدی اندر شاکت شبہ دی بھی گنجائش ہے نہیں غلطی تے بڑی دور تھی گل شاکت شبہ دی بھی گنجائش نہیں دنیا تے بڑے بڑے لکھاری آئے انہاں کتابہ لکھیاں کسے نے کتاب لکھی پچاس پر رکھ دی کسے نے کتاب لکھی سو بڑھ دی کسے نے کتاب لکھی پانچ سو بڑھ دی کسے نے کتاب لکھی ہزار بڑھ دی اپنے اپنے علم دی طاقت مطابق کتابہ لکھ دے رہے لکھن تو بات کسے اہل علم کو لوں نظر سانی کروان دے رہے کہ دیوچ کو غلطی نہ ہو گئی ہوئے اہل علم اس کتاب میں مطالعہ کر کے نظر سانی کر کے غلطیاں تو صاف شفاف کر کے واپس مصنف نو دے دینے مصنف اس کتاب نو کمپیوٹر تھی تیار کروان دے پھر چھپ دیئے ٹائٹل تیار ہوتا ہے ٹائٹل دے اندر کتاب لگ دیئے وہ کتاب بزار میں چاندی ہے لوگ اس نو خرید دینے علم حاصل کر دینے اور کتاب پڑھ دیا پڑھ دیا کتاب تے انڈ تے ایک جملہ لکھے آن دے اس جملے دی طرف میں تو آڈی توجہ دلانا چاندنا جنہاں گوڑے کھلے کی تینے اگر معفل دے عدب نو ملوزے خاطر رکھنا چاہو تو گوڑے کھلے کرو محبت دا مزہرہ فرماؤ سرکار دی معفلے اس واسطے عدب نو بٹھا رہے ہیں کی پتہ کسی دی آزری مقبول بھی ہو جائے اگر آپ کی نظر میں کوئی غلطی گزری ہو تو آزراہ کرم اردو بزار لاہور یا کراچی اینے نمبر ساڑی دکان اڈریس مکمل نوٹ ہوں دے سانو تسی خاطر دے ذریعے دس سو کے کیڑی سفید ہوتے کیڑی کیڑی غلطی ہے تاکہ اسی ایندہ جدو اڈیشن شپوائیے مزید کتاب انو غلطیاں دو صافت شفاف کر کے چپوائیے کتاب تے انڈ تے جملہ ہوں دے اہل علم سمجھنے گے اہل نظر سمجھنے گے کتاب تے انڈ تے جملہ ہوں دے کہ اس کتاب کو پڑھنے والے اگر آپ کی نظر میں کوئی غلطی گزری ہو تو آزراہ کرم ہمیں اس پتے پر ارسال کریں تاکہ اندہ اڈیشن میں یہ غلطی نہ چھپ سکے صدق جامعہ مکہ اینات رب تو اللہ نے کوئی پانچی سپارے بیان کر کے گالہ نہیں کی تھی دس سپارے تو بعد گال نہیں کی تھی پندرہ یا بیس سپارے تو بعد گال نہیں کی تھی تریس پارے تو بعد گال نہیں کی تھی آزے قرآن دی ابتدائے تے فرمان دے زالی کل کتابو لا رہی بفی اینو پڑھن والیات تھی آنال پڑی غلطی تے پڑی دور تھی گالے ایدی اندر شاکت تے شبہ دی بھی گنجائش کوئی نہیں شاکت تے شبہ او دی بھی گنجائش کوئی نہیں کیوں اللہ رہ بے اینو نازل کرن والا خدا ہے تجیدت نازل ہوئیے او مصطفی تجڑہ لے کے آیا جبریل امین ہے حضرات دنیا تے بڑے بڑے لکھاری آئے اُنہ کتابہ لکھیاں اُنہ لکھاریاں نے ایک بہت بڑا بلی کامل حضرت جنید بغدادی علی رحمہ اُنہ نے ایک کتاب لکھی تصفف و معرفت ہوتے دس سال لکھ دے رہے ہیں توجہ ہے میں توانو توانی مرزی دے مطابق چاشنی پیش کر آگا لیکن تھوڑا جا تُسی اے میرے ابتدائی گفتگونو سمجھو میں توانو توانی مزاج تو بڑا قریب تو واقف ہوں توجہ دیو حضرت جنید بغدادی رحمت الرحمان نے کتاب لکھی دس سال لکھ دے رہے ہیں دس سال لکھن تو بات دس سال اس کتاب تھی تجید نظر سانی کر دے رہے ہیں کہ میرے کنوں اے دے وچ کو غلطی نہ لکھتی ہوئے کوئی ایسا جملہ کوئی ایسا فکرہ کوئی ایسی گالہ نہ لکھی گئی ہوئے جڑی غلط ہوئے میں چھان بھی نہ کرا ویس سال گزر گئے اگلے اتنا سال اس خیال جو گزارے انہوں میں چھپوا کے منظر عام تے لیا ہوا کے نہ لیا ہوا انہوں چھپوا ہوا کے نہ چھپوا ہوا تریس سال باز اس کتاب نے ایک بیگ وچ بند کی تا بند کر کے اپنے مرید نو بلایا مرید نو آکیا بیگ اٹھا انہوں سمندر یا دریاج انہوں پھینکیا مرید نے بیگ چکیا تے بڑا ہلکا بہت ہلکا بیگ وچ کتاب سی مرید نو نہیں علم اس کتاب دے متعلق وہ بیگ اٹھایا تے لے کے چلا گیا سمندر دے کنارے انہیں پھینکیا فوری کتاب نیچے چلی گیا وہ بیگ نیچے چلا گیا پانی دندر دوب گیا نیچے چلا گیا مرید بڑا حیران ہویا کہ بیگ اٹھان میں چیتے بہت ہلکا سی انہوں پانی دے پھینکیا انہوں اٹھتے تیرنا چاہیئے دا سی لیکن یہ نیچے چلا گیا ایدھ اندر ایسی کڑی بزنی چیز سی جڑی فوری طور جنہوں نیچے لیا گئی اٹھان میں چیتے بہت ہلکا سی مرید پرشانی دی آلم اپنے شایخ کامل حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ دی بارگاچ واپس آیا آگے کہنے لگا حضور گالتی سمجھ نہیں آئی فرمایا کادی حضور ہو جڑا تسا میں رو بیگ دیتا سی نا وہ میں لیکٹ یہاں وہ میں پانی دی سپورت کیتا ہے وہ فوری نیچے چلا گیا ہے اٹھان میں چیتے بڑا لکھا سی چائیتا سی ہوتا ہوتا ہے تیردہ لیکن وہ فوری نیچے چلا گیا ہے حضور ہو اس بیگ جڑی ایسی چیز سی جڑی ٹھینکن میں چھ بہت مزنی ہو گئی ہے اٹھان میں چھ بہت ہنگی ہے فرمایا اس بیگ جندر کتاب سی جڑی تصوفتِ معرفتِ علوم ہوتے میں لکھیں دس سال لکھنا رہا دس سال نظر سانی کرنا رہا دس سال اس خیال چھے گزارے نچے بواگے منظری عامتے لیا ہما کے نالے ہما فرمایا نے تریا سالات بعد جنید بغدادی اس نتیجے تے پہنچیا ہے کہ جنی دیر تک اللہ دا قرآن باقی ہے انہی دیر تک کسی ہور کتاب دی ضرورت ہی کوئی نہیں جنی دیر تک اللہ دا قرآن باقی ہے انہی دیر تک کسی ہور کتاب دی ضرورت ہے کوئی نہیں چونکہ ہر شہ دا ایم قرآن دے اندر ہے ہر چیز تا فکر قرآن دے اندر ہے جغرافی دا علم قرآن دے اندر ریاضی دا علم قرآن دے اندر سائنس دا علم قرآن دے اندر تکنالوڈی دا علم قرآن دے اندر زمینہ دا ذکر قرآن دے اندر آسمانہ دا ذکر قرآن دے اندر مشر دا ذکر قرآن دے اندر مغرب دا ذکر قرآن دے اندر شمال دا ذکر قرآن دے اندر جنوب دا ذکر قرآن دے اندر معرفت گا باتا قرآن دے اندر تسبب دا ذکر قرآن دے اندر ماں باپ دا ذکر قرآن کے اندر چاند سوری تے ستاریاں تا ذکر قرآن کے اندر پہاڑ پلندیاں تے چوٹیاں تا ذکر قرآن کے اندر دریاز سنندر تتغیانیاں تا ذکر قرآن کے اندر حضرات توجہ دیا جے مکہ دیا بھاتا قرآن کے اندر مطینیاں تے نظارے قرآن کے اندر جہنم دے انگاریاں تے اللہ قرآن کے اندر جنہ تے نظارے قرآن کے اندر نبییاں تا ذکر قرآن دے اندر صدیقہ دے اندر شہدان دے اندر قرآن دے اندر ونیاں دے اندر انسان دی پدائش تا تذکرہ تا ذکر قرآن دے اندر زافتہ حیات زندگی گزارم دا طریقہ تا صحیح قرآن دے اندر موت دے اندر قبر دا ذکر قرآن دے اندر قیامت دا ذکر قرآن دے اندر مکشر دا ذکر قرآن دے اندر ہار چیز دا علم قرآن دے اندر ہے تک قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں ادامہ مڑھ کے نازل ہوئے آئے ہائس کھونو تھوڑی میں ہائس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق جاری ہے یا ہر چیز تائیلم قرآن کے اندر ہے تک قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں ادامہ مڑھ کے نازل ہوئے آئے میری سرکار سیابن و کتاب کرن تذکر قرآن دے اندر حضور غلامہ دی تربیت فرمان تذکر قرآن دے اندر جڑی تسی چپ کر کے سمال کے رکھیے سبحان اللہ وہ بھی قرآن میں چیئے اے جڑے بندے بولنڈے اللہ انہوں مدینے پنچائے اے نہیں میں کہنا ایسے میں اگر اکٹا دے کھلی آنے تا تسی کین جاؤ گے اے نہیں میں کہنا اے تسیری پتر نا آکھ جاتا نکی باندے نہ جڑے ہون سبحان اللہ کے ایسے میں مدینے جائے اے نا آکھیا کرو اے پتہ نہیں منظوری کی دوں نہیں تجلسے فچ بندہ ہی اندے جملے کہا کہ پھر ہورا پہ اندے اے دعا کرنا زندگی چرابت انہوں ضرور مدینے پلائے مکہ بلائے تیس پر جڑے پولنڈے ہو مینو بڑے چنگے لاکھ دے جڑے نہیں بول دے میرے لو فوت بھی ہو جان مینو کا دی ٹینشن تو جڑی میں تو انہوں پیار نہ تقریر کرنی سے نہ ہو گئی جو مک اے گوڑے تھلے کر لو نہیں تے وٹ کے رکھ لو جہ جاندیاں جوڑ کے نہ جاوا تو تان ڈھل کرے آجے الفی تے پنڈولہ بھی جانی ہے تو دنال جوڑ لانگے نہیں تے گوڑے تھلے کرو تو سانو ہو کے بھو تو تھوڑا جو محبت ہے مزارہ فرماؤ تو سارے ہی بولو سبحانہ تو آڈنالون تھوڑا جو مزارہ بھی ہو گئے تو ہون تو آڈنہ گھا لے کو گئی ہے تو تسی مسکرہ پہ ہو تو بندے تسی چنگے ہو اللہ تو انہوں عزت ادا فرمائے تو سارے بولو جڑا بندہ ہونا نہ بولیا میں تقریر چھاڑے کو جو کول آ جانا ہے انہوں میں کھڑا کرنا ہے دعا کنوت بھی سننی ہے تو نماز جنازہ بھی پورا سننے ہیں تو آپنا کام خراب نہ کرے آج جڑے نیڑے نیڑے بیٹھے ہونا تو آڈا کام درہ ڈبل بولنا چاہیے رہے اچھی طرح بولو سبحان اللہ حضرات ہر چیز تا علم قرآن دندر ہے تو قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دی نات بن کے رازل ہوئے ہیں میری سرکار سیابا نو خطاب کرن تے ذکر قرآن دندر حضور غلامہ دی تربیت فرمان تے ذکر قرآن دندر حضور غلامہ نو جہاد تلعہ کے جان تے ذکر قرآن دندر حضور میدان جہاد دندر ذکر قرآن دندر حضور پتر دندر ذکر قرآن دندر حضور اوہد دندر ذکر قرآن دندر حضور خندق دندر ذکر قرآن دندر حضور مکہ دندر ذکر قرآن دندر حضور مدینہ دندر ذکر قرآن دندر حضور سفر دندر ذکر قرآن دندر حضور پہاڑ دوتے ذکر قرآن دندر حضور غار دندر ذکر قرآن دندر حضرات میرا بھی پیسٹر تے ذکر قرآن دے اندر حضور چاندر لے کے پسٹر کی آرام فرمان کہ ذکر قرآن دے اندر حضور چاندر اتارن کہ ذکر قرآن دے اندر میرے نبی اپنیا ظلفان اتے لگان کہ ذکر قرآن دے اندر حضرات میرا نبی میراج دی شب لادکاتیاں پلتیاں دے جائے کہ ذکر قرآن دے اندر سارے نبی اطبال حضور پر شریعہ دا لفاتہ اوڑ کے سرابہ نور مان کے اس قائنات مجھے تشریف لیان جانہا سکر قرآن دے اندر جانہا لانے تھے لاموں سے دے اندر اندر شروعہ دی اندر حضور چاندر اندر حضور چซریلہ تشریف لیا نبی اطرات جانہا در میو جانہا تھے اندر حضور چاندر, اقلی فوجاتہ ای اے نعرہ الانہšتے ہیں تو اندر حضور چھس threatening تصویم نہ ہوگئے تھے ادھا مانا یہ وے حضور مہمی آزران حضور مہمی آزران حضور مہمی آزران جڑا حاضرے ہوتے آزری لو آئے نا لبائے لبائے لبائی یا رسول اللہ لبائے نعرہ رسال ادھرات توجہ ہوئے بڑی قابل غور سارا قرآن میرے مصطفیادیاں ادھامہ بڑھ کے نازل ہوئے آئے اور میں کے جملہ کہن لگاں وے کھو تو آٹے جو سبحان اللہ ایمان والے کنے بول دینے قرآن میرے نبی دیاں ادھامہ دانائیں آفز تارک نے کوئی مولی کام نہیں کیتا انہیں مصطفیادیاں ادھامہ نو یاد کیتا ہے ازور دینہ ادھامہ نو یاد کیتا ہے ازور دینہ شانہ نو یاد کیتا ہے تے شانہ ہو جڑیاں میں تسی بیان کرنے آؤ نہیں اوہ شانہ یاد کیتیاں نے جڑیاں خدا نے بیان کیتیاں نے آئے کہ 153 کیڑا قرآن نے نا یاد کیتا ہے جڑیاں شدنیاں مصطفی دی شام دی اندر رومی تشمیر تاجدار ایک کھڑی میاں محمد بخش رامت الرمان نے بڑے قوال دیگل کر کیا کیا ہے کھڑی دا تاجدار بول گیا میں اے شدہ مدہ اے زیرہ زبیرہ شدہ مدہ اے شدہ مدہ اے زیرہ زبیرہ سب شان نبیر جی آیاں اے آیاں اے آیاں لوگاں خبرنات آئی اے تخاصاں رمزہ پا آیاں اے آیاں اے آیاں اے خبرنات آئی اے آیاں اے خبرنات آئی اے خبرنات آئی اے آیاں اے آیاں اے نور اے آیاں نور تے جنہیں کلیا او کیئے نور تے جنہیں لیا اندھائے او کیئے نور انہوں بڑی اہم گانے کلامی نور جدہ کلام اووی نور جنہیں لیا اندھائے اووی نور تے جدہ تے نازل ہویا ادھے بھولے لگتا ہے ادھے ادھے اختلاف ہے او سکتا کوئی مولوی آندھا ہوئے نہیں جی نبی تے ساڑھے جا بشر ہے ٹکا مولوی نے مینوں ہی آکھیا ہونے آکھیا اے رہا تے نبی پاک نو نور ماندے ہونا اے نور کوئی نہیں نبی تے ساڑھے جا بشر ہے خاندہ پیندہ سندہ بندہ جاگدہ ہاتھ پیر کان سب کچھ ساڑھی تر ہے یہ تے نبی انسان ہے اسی بھی انسان تے میں کہا مولوی جی تو اڈے اے بے تے بھی دو ایتاں قرآن دیا نازل ہو جانے ہیں چاہیے تے نبی تو اڈے ور گئی ہے سبحان اللہ تو اڈے ویسے ہولی بڑی نگنی ہے جی تو نبی تے گستاخ تی مرمت ہوئے نا تے مزمت ہوئے تے انہوں تے خوشی چڑھنے چاہیے تے گستاخ انہوں اندروں ہجے پیرے ہوں دے نہیں بول نہیں ساکتا اندروں مر گئے ہوں دے ایک ٹی میں سون لیا ہے تے تو انہوں تو اچھی بولنا چاہیے دا اس ٹائم صبح تجھے تے ساری اپنے بھی ٹھے ہو اچھا ہوں نبی پاک دے متعلق توجہ میرے حال دیا جے میں جے گالک کچھی کرانا تے میں انہوں تجھے پوچھ ساکتے ہو گیا گالکتوں کی تھی میں دلیل نہ گال کر رہا جی نبی پاک تے صرف بشر میں میں کہا مولوی جی قرآن نازل کتے ہویا ہے اندر نبی پاک تے تو میں کہا نبی پاک تے بشر نہیں تے کلام نور نبی تے ٹھہر کے انجھ گئے ہیں میرے تو آڑے تے نازل نہیں ہویا مولوی جی تو آڑے اب پہ تے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی دوسری بھی تے بشر نہیں ہوئی اے انہیں پاکستان چا پیر بیٹھے نت داتا صاحب تو وڈا کو پیر آئے تھے اونا تے نازل نہیں ہویا گوھ سے پاک تے نازل نہیں ہویا اے زہر دے دور ویچ سنہ حضرت ابو بکر زہر دے خلیفہ نے مرید نے غلام نے ابو بکر صدیق تے نازل نہیں حضرت عمر دے نازل نہیں حضرت دشمن تے نازل نہیں اونا تے نہیں کیا نبی سادے ورگا ایسی نبی ورگےیا چود دی صدیدہ ملہ کھے نبی میرے ورگا تو میں نبی ورگا میں کیا ملہ بوتی سمحال تو تی اپنے ابو ورگا نہیں ہو سکتا تو میرے محمد ورگا کے میں ہو سکتا ہے سرکار سرکار اچھا کہ جملہ اور تو آڈے لیں اچھا انہاں مولویاں کدی نہیں آکھے ابو جال ساڑے ورگا تھا ابو جال ورگے چوئی سامسا تو اسی لوکاں دے پریا پنجاہ دے فیصلے کر رہے ہیں لوگ بیٹھے ہو اللہ تو نے عزت تاہا فرمائے برکت تاہا فرمائے تسیوی سارے پریا پنجاہ چھ بین آلے لوگ کو اور سارے عزت دار ہو کدید تسا کسی مولوی کو سنیا ہوئے کونے کیا ہوئے کہ اتبا میرے ورگا تا میں اتبا ورگا شہبہ میرے ورگا تا میں شہبہ ورگا ابو جال میرے ورگا تا میں ابو جال ورگا اینہ نو جیدوں وے کھوکین کے نبی ساڑے ورگا تا سی اللہ خطیق لانت ہو وے نبی دی برابری کرنا لے ہو او تھے تے جبریل ورگا وی غلام تے خاتم بن کے آتبا جبریل ورگا تے تیری کی اسید ذات تی کوڑ کر لی تے چھتیرانو جب پہ مہر دی کی تی میرے پاک پر وردگار قرآن کی تے نازل کی تا ہی ربے کائنہات نے فرمایا میں اپنے نبی تے نازل کی تے اللہ اندر جے میں قرآن ہننو پہاڑا تے نازل کر دا علماء میرے نلو پہ تر بیان کر دینے سنو سر اللہ فرما دے اگر اس قرآن ہننو میں پہاڑا تے نازل کر دا پہاڑے دا پوجھ نہیں سنچک سکھ دے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے پہاڑا دے اندرینی طاقت نہیں کہ میرے کلام نور دا پوجھ کر داشت کر لینا اے مہا اللہ سر کی تے نازل کی تائیں فرمایا میں اپنے آخری نبی تے کلب تے نازل کی تے اللہ کی نے پانچی سپارے فرمایا نہیں اللہ دا سپارے فرمایا نہیں اللہ بھی سپارے فرمایا نہیں اللہ کا تری دے تری سپارے میں اپنے جار دے کلب تے نازل کی تے نے یا اللہ نبی تے را بشہ رے کلام تے را نورے میرے جملے نو سوٹنا پایا جے حضرات میرے آنڈ دا سفر ضائع تے پرباد نہ کریا جے جملے نو سمجھو نبی تے را بشہ رے کلام تے را بشہ رے